اسلام علیکم دوستو جب بھی ہم اپنے گھر میں برز لے کر آتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے گھر میں بریڈ کریں ان کے چکس بڑے ہو اور یہ پروسیس چلتا جائے لیکن جب ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارے برز انڈے نہیں دیتے بچے نہیں نکلتے تو ہمیں کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے اس لئے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ایسا کامیاب بریڈنگ فورمولا بتانے والا ہوں جس کو اگر آپ اپنے برز کو پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ کے جو برز ہیں وہ جلد سے جلد انڈے اور بچوں پر آ سکتے ہیں اور خاص طور پر آپ یہ بریڈنگ فورمولا کسی بھی برز کو پروائیڈ کر سکتے ہیں لوف برز فنچز کوکٹیل کسی بھی برز کو آپ یہ بریڈنگ فورمولا استعمال کروا سکتے ہیں اس فرمولے کو استعمال کروانے سے پہلے آپ کو جو برٹس ہیں ان کی ایج مکمل ہونی چاہیے اور میر اور فیمیل کنفرم ہونے چاہیے اور ان کا پیر ضرور لگا ہونا چاہیے دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں اگر آپ یہ ویڈیو پہلے متواہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے بہت سے بھائی حضرات بینہ سبکرائب کیے ہی ویڈیو کو دیکھ رہی ہوتے ہیں دوستو چلتے ہیں میرا دیر کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس فرمولے کو بنانے سے پہلے آپ نے کچھ چیزیں ہیں جس کو لے لینا ہے سب سے پہلے نمبر پر ہمیں کالے چنیں چاہیے اگر آپ نے یہ زیادہ بنانے ہیں تو آپ آدھا کلو چنیں لے سکتے ہیں اگر آپ نے جو فرمولے ہے وہ کم برٹس کے لیے بنانا ہے تو آپ اس کی کانٹی کم بھی کر سکتے ہیں تقریباً آپ نے آدھا کلو جو کالے چنیں ہیں ان کو لے لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے آدھا کلو گندم لینی ہے اور تقریباً ایک پاؤ ہرے مونکی دال آپ نے لے لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک پاؤ ہی سفید لوبیا لینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر پچاس گرام مونپلے بھی لگا سکتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اس طریقے سے پروائیڈ کرتے ہیں اپنے برٹس کو تو آپ کے برٹس جلدی سے جلد بریڈ کی طرف آئیں گے اور تقریباً آپ کے جو برٹس ہیں وہ دس دن پندرہ دن کے اندر بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے اگر اس کا ایک پیر لگا ہوا دوستو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ زیادہ کانٹیٹی میں بتائی ہیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ برٹس ہوتے ہیں تو اس لیے آپ اگر کم بیرٹس کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کی کانٹیٹی کو اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو تمام چیزیں لئی ہیں اس کو آپ نے رات کے وقت بھگو کے رکھ دینا ہے اور صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ نے ان کو پندرہ منٹ کے لیے بوائل کار لینا ہے کوشش کریں جو چولے کی گیا سا اس کو ہلکی آنچ پر رکھیں اور جیسے ہی یہ تمام چیزیں بوائل ہو جائیں اچھی طرح اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جیسے ہی یہ تمام چیزیں تھنڈی ہو جائیں تو اس کے اندر آپ نے لیڈرور سیرپ وائلن سیرپ ان کو ڈال دینا ہے تقریباً ایک ایک چمچ آپ ان کو مکس کر کے پروائیڈ کر سکتے ہیں دوستو آپ جب وائلن سیرپ اور لیڈرور سیرپ کو فورمولے پر ڈال دیں تو اس کے بعد آپ نے انڈے کے چھلکے لینے ہے کافی تداد میں اور اس کو اچھی طرح پیس لینا ہے دوستو اس کو پیسنے کے بعد ان کا جو پاودر ہے وہ آپ نے اس فورمولے پر گرانا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو بھرز ہیں اس فورمولے کے استعمال کروانے کے بعد بہت اچھی بریڈنگ کریں گے دوستو اس کے ساتھ آپ کے جو بھرز ہیں اس کو کافی شوک سے کھائیں گے اور اس کا کافی زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے بھرز کو یعنی کہ پرندے کو بریڈ کرنے کے لیے کوئی بھی ویٹامینز ملٹی کلشیم ویٹامینز پوٹیشیم اگنیشیم کی ضرورت ہوگی اس بریڈنگ فورمولے کے اندر وہ تمام چیزیں ہم نے شامل کر دی ہیں تو آپ کے بھرز بہت اچھی بریڈ کریں گے تقریباً 10 یا 15 دن کے اندر اندر آپ کے پاس بریڈ آ جائے گی تو ہمیں بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے بھرز کو یہ کتنا پروائیڈ کرنا ہے اور ہفتے میں تقریباً کتنا مرتبہ آپ اپنے بھرز کو یہ پروائیڈ کر سکتے ہیں چونکہ بھرز کافی زیادہ ضائع کرتے ہیں تو اس لیے آپ نے ایک پیر کے لیے ایک چمچ رکھنا ہے ایک چمچ آپ نے ایک پیر کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے زیادہ استعمال کروائیں گے تو اس سے آپ کے بھرز کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور خاص طور پر یہ ایک نیچر بریڈنگ فورمولا ہے جو کہ آپ کے بھرز کو جل سے جل بریڈنگ کی طرف مائل کرے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں دوستو آپ نے اس بریڈنگ فورمولے کو استعمال کروانے کے بعد ضرور بتانے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا یہ بریڈنگ فورمولا اور آپ کے بھرز نے بریڈ کی کے نہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ